اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو جیسا کہ میں گجرات سے ابھی چلا ہوں اور میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں چودری آجی غالب آفدینہ ان کی چھت پر جا رہا ہوں آجی صاحب میرے ساتھ کھڑے آپ دیکھ رہے ہیں میں انہی کی دعوت پر ان کی چھت پر آیا ہوں دوستو آجی صاحب نے اس بساکھ دوزار اٹھارہ کے سیزن میں پنجاب کے چار کپوں میں ان کی چھت جو ہے وہ انٹر کی جن میں ایک کپ ابو زیڈی سیارکورٹ کپ جو کہ استاد چودری مہین نواز گمن کی ذریعہ نگرانی اڑایا جا رہا ہے اسی طرح ایک پاک یورو کپ کے نام سے ایک ٹورنمنٹ اڑایا گیا جو کہ ان کے شگرد منڈی باوتدین سے استاد چودری سجاد اسلام بڑائیت صاحب ان کی ذریعہ نگرانی منعقد ہوا اسی طرح تیسرا کپ پاک جدہ کپ بساکھ دوزار اٹھارہ جو کہ استاد سردار عمران صاحب آفروات جو کہ جدہ میں ہیں انہوں نے جدہ کپ کے نام سے پاکستان میں ایک کپ رکھا تھا بساکھ کے والے سے اس ٹورنمنٹ میں بھی آجی صاحب کی چھت شامل تھی اس کے ساتھ ساتھ اتفاق پکلا کلاپ جو کہ پنجاب کی سطح پر اڑایا گیا اور وہ کپ پپلاں والے پپلاں سے وہ اس کی تمام منیجمنٹ کر رہے تھے جن میں آبد یار جوڑا اس ٹورنمنٹ کا ایگزیکٹیو ہے اس ٹورنمنٹ کو ارگنائز کر رہے ہیں تو دوستو ان چاروں کپوں کی جو دوسری اڑان تھی اس اڑان میں آجی صاحب کی چھت پر منصف کے لیٹ آنے کی وجہ سے ایک ڈسپیوٹ سامنے آیا تو آئیے دوستو اس دن کی یہ تمام جو معاملات ہیں آجی صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا لالا جی میرے ساتھ جو بیٹی ہے میں سمجھتا ہوں یہ دنیا تک پہنچنا چاہیے تاکہ ان کو پتا چرے کہ لوگوں کی ایک تلفیاں ہو رہی ہیں میں بھی اسی سلسلہ میں ان کے پاس آذر ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جتنے بھی کسی بھی ٹورنمنٹ میں وہ پارڈی سویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی پورے سال کی ایک محنت ہوتی ہے اور اگر ایک منصف کے لیٹ آنے کی وجہ سے ایک چھت کو سزا دی جائے اس کا حق نہ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں تو آجی صاحب آپ اس مقابلے کی اڑان کی جو بھی معاملات ہوئے ہیں آپ میرے اس وقت میرے کیمرے میں آپ کو تمام پنجاب کے لوگ سن رہے ہیں تو آپ اس اڑان کے مطلق آپ بتائیں کہ کس طرح کیا ہوا منصف کیوں لیٹ آیا کیا کیا وجہ ہوئی کن لوگوں سے آپ کی باتیں ہوئیں یہ تمام بات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو قابل اترام استادو نیایت کی عدب اور اترام سے سلام پیش کرتا ہوں اور دوسری بات کہ جیسے لالہ جی نے فرمایا کہ ترفی کی بات ہو رہی ہے میں نے بارہ سال الحمدللہ سعودی عرب جمیل میں سوق کیا ہے اس کے بعد میں تقریباً ابھی پاکستان میں چار پانس چار کی سال سے پاکستان میں ہوں تو دوزار پندرہ میں میرے تقریباً تیرہ گھروں سے مقابلے ہوئے تھے کتنوں سے تقریباً سات آر سے میں جیتا ہوں اور چار پانچ سے میں نے ہر پسلیم کی ہے میرا شوق انشاءاللہ تعالی واضح صاف ستھ رہا ہے کیوں؟ کہ اگر ایک سال یا دو سال یا اپنا ہر چیز اپنا ٹائم ان کبوتروں کے دیتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے لاسٹ میں آپ بیمانی اور بیمانی کر کے اپنا حق لے شوق ہے انٹرییں بھی دیتے ہیں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اپنی فائملی کو ٹائم نہیں دیتے تو ابھی ٹولامیٹ میں نے اڑائے ہیں پھنجاب لیول پہ چار ٹولامیٹ تھے جس میں دوسری اڑان میں میرا ملصب موڈی باٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا پہلی اڑان میں بھی موڈی باٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور دوسری اڑان میں بھی موڈی باٹ کے ساتھ تھا تو رات کو دس بجے میں نے کال کی ہے موڈی باٹ کو کہ صبح ملصب کہاں سے لینا کہاں سے دینا ہے تو اس نے کہا کہ صبح ملصب پانچ بجے پانچ بج کے دس منٹ پر آپ کی چھکتے پہنچ جائے گا میں نے بولا ٹھیک ہے صبح ہوئی پانچ بج کے بارہ تیرہ منٹ ہو گئے میں نے کال کی موڈی باٹ کو تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ آجی صاحب آپ کا ملصب چینج ہو گیا ہے میں نے بولا یار ابھی ٹائم بہت کم ہے تو بارہ چودہ منٹ رہ گئے ہیں چھنٹی بجنے کو تو ملصب کان سے میں ابھی لے کر آؤں ابھی کدھر جاؤں اس نے بولا طیب اسے بات کریں پھر میں نے آمر رانجہ کو کال کی ہے جو اس ٹولیمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو بولا کہ بھائی میں اپنے کبوتروں کو ویڈیو بنا کے ساڑھے پانچ بجے میں چھوڑ رہا ہوں تو آمر رانجہ نے کہا کہ آجی صاحب منصب کا انتظار کر لیں ٹھیک ہے میں انتظار کرتا رہا ہوں تقریباً منصب پانچ بچ کے اٹھالیس منٹ تھے یا شاید پچاس منٹ ہو گئے تھے اس دوران میرا ایک کزن مبشر نام کا لڑکا وہ لے کر آیا اپنے اس کے گاز سے منصب کو پھر آکے اس ٹیم لگا کے اسی ٹیم میں نے کبوتر اڑا دیئے میرے کبوتروں نے اکاسی کھنٹے انچاس منٹ بنائے ہیں اور اسطاب سجاد وڑیش کے کبوتروں نے اناسی کھنٹے چھپیس منٹ بنائے ہیں تو میں نے پھر کال کی ہے انہوں نے پوسٹڑ آئی ہے عمران جانے کہ سجاد وڑیش کیوئے ہے آج کی سپر پرواز لے گیا ہے تو میرے دوستوں نے جو میرے چاہنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بیسٹ جو سپر پرواز ہے یہ تو آجی صاحب کی بنتی ہے وہ میرے پاس آگے دوست کے انہیں کالے بھی کی پھون بھی کیے تو میں نے کوئی بڑا تھا کوئی بات نہیں ہو سکتا مسٹیک ہو گئی ہو گلتی لگ گئی ہو تو اس حوالے سے پھر میں نے رانجہ کو کال کی پھر استاد چوئی مہینواز کو میں نے کال کی انہوں نے کہا آجی صاحب پرشان نہ ہوئے سجاد وڑیش سے رابطہ ہوتا ہے آپ کا حق ملے گا میں نے کہا کوئی بات نہیں بڑے استاد ہیں ان کا اترام کرتا ہوں ابھی بھی اترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا پھر دوسرے دن میں یہ ہوا سجاد وڑیش نے مجھے کال کی اس کو میں نے بولا یار میرا حق بنتا ہے تو مجھے دے لیں اگر نہیں بنتا تو کوئی بات نہیں میں پیسے کے لالس نہیں ہے کیونکہ شوقین آدمی شوق کرنے والا آدمی پھر سجاد وڑیش نے بولا کوئی بات نہیں ایک سی بات ہوگی رامی رانجہ آپ کے ساتھ اچھتا آمن کریں گے پیسے والے سے پھون بند ہو گیا جتنے میرے دوست سے انہوں نے کال کی کہ بھائی آجی صاحب تیسری اڑان آپ مت اڑائیں پہلے یہ فیصلہ کرا لیں پھر میں نے کال کی آمران جا کو تو پھر استاد مہین نواز کو میں نے کال کی دوسری دوسری اڑان کے بعد تیسری اڑان سے پہلے ناغے والے دن استاد مہین نواز نے بولا کہ صبح آپ کو اتر اڑائیں انشاءاللہ تیسری اڑان میں آپ کے فیصلہ جو ہے ہم لوگ آپ کو دیں گے پھر تیسری اڑان بھی اڑ گئی ہے پھر بھائی آیا پھر استاد عاشق صاحب کو میں نکال کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے پھر استاد میر مختیار کے ساتھ میں نکال کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ آجی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو دیکھ لیں یہ شوق تو نہیں ہے میرے حساب سے نیسٹ دیکھیں میں تو چلو ٹھیک ہے صاحب احسیت ہوں ہو سکتا تو مسکین آدمی اپنا صاحب کچھ بھیج کے اس شوق کے لئے ٹولیمنٹ میں حساب لیتا ہے اگر اس کے ساتھ اکتر ہی ہو یا اس کے ساتھ جاتی ہو تو اس کا کون ہے اس لئے با خدایا بڑے استاد اور جتنی یہ مخلوق اس میں شامل شوق کے حوالے سے میرے ساتھ انصاف کیا جائے مجھے میرا حق دلایا جائے میرے پبوتروں کا حق دلایا جائے تو آجی صاحب اس میں چار کپ تھے آپ ان چاروں پپوں میں تھے پپنا کپ میں تھے پاک یورو کپ میں بھی تھے پپنا والے کپ میں بھی تھے چالکوڑا بزہبی میں بھی تھے اس طرح جدہ پاک جدہ ٹورنمی اس میں کسی کمیٹی نے آپ کو ٹائم دیا بھی ہے جی پپنا والوں کے عابد بائی سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ میرے بات سنی ہے میں سمجھتا ہوں اگر وہ پاکستان میں شاک کر رہا ہے اور اگر پاکستان میں کوئی سپورٹ سمجھتا ہے اس کھیل کو تو وہ پپلوں والے ہیں کیونکہ ان کو میں ملا نہیں ہوں ان سے میری کوئی بات نہیں ہے نہ ہی میرا ان کے ساتھ کوئی قریبی حوالے سے تعلق ہے لیکن با خدا وہ اچھے انسان ہیں اچھے لوگ ہیں تو دوستوں آجی صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی انہوں نے پوری سٹیٹمنٹ آپ کو منصفی کے حوالے سے کہ موڑی بٹ کی چھت سے میرا منصف ہانتھا رات کو میری اس سے بات بھی ہوئی اور صبح جس وقت پانچ بج تر دس منٹ پر اس نے رات کو کہا کہ منصف آجی صاحب آپ کے پاس پہنچ جائے گا یہ تمام باتیں آپ نے سنی صبح منصف نہ پہنچا پھر آجی صاحب نے پہن کیا تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ کا منصف چینج ہو گیا اور دوسری بات میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آمبر رانجہ نے آمبر رانجہ صاحب نے پھر وہ طیب کو کال کی ہے یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ آجی صاحب جھوٹ بور رہے ہیں میرے کو نہیں پسکتا اگر انہوں نے کال کی ہے موڑی بٹ کو بھی اور استاد طیب کوئی انہوں نے جو میل فات بور رہا ہوں با خدا انہوں نے وہی بولے ہیں آجی صاحب موڑی بار کا نمبر ہے آپ کے پاس آپ کال ملائے تو دوستو یہ اس طرح کے مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اکابرین ٹورنمنٹ ہیں ان کو اس کو بڑا دل کر کے ان کو دیکھنا چاہیے اب ایک چھت پہ خانہ مالک جو چھت کا جو مالک ہے اس میں اس کی کیا غلطی ہے اگر اس کا مصف آنے کی وجہ سے اس کو پنجاب میں ایک سپر پرواز مل رہی ہے منصف لیڈ ہو رہا ہے منصف کا لیڈ ہونا اس خانہ مالک کا قصور نہیں ہوتا میرے خیال میں جہاں تک میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ جہاں منصف جا رہا ہے اس خانہ مالک کا یہ کوئی قصور نہیں ہے لیڈ آنے والے منصف کا قصور ہے اس نے تو انہیں گلک کرو ہاں اس حوالے نا جلال میرے نا جاچھ بک کر دینے پھنجاب آلے یا مہینواز صاحب رہا نہیں جو فالٹی جو پھو کرنا پہ اسلام علیکم مودی بھائی ٹھیک ہو اچھا مودی بھائی تسائیں گلک ہے یہ دوستو محمود بڑھ صاحب میرے ساتھ آنے رہے ہیں آن لائن ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں مودی بھائی اس دن رات کو دس بجے حجی صاحب نے آپ کو فون کیا تھا مونسف کے حوالے سے مونسف کے حوالے سے آپ کو فون کیا تھا دوستو یہ مودی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے بکیرہ اوپن کر دیں ہلو اچھا بولے مودی صاحب ہے لائف ٹھوڑی کال چاہ رہی ہے ایسا اپنا حق لینا ہے دسو ہاں براچی میں دی صبح میں تو انکال کیتی ہے صبح رہے ہیں آم بس جناب ایسا ایک حقال چاہینیسی مودی صاحب بہت شکریہ بہت ب Meredith بایت مودی بھائی بہت شکریہ تو بہت 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 شکریہ تو دوستو یہ انیئر مودی بھٹکی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ موبائل سے میں اس کا میسج آپ کو سنوا رہا تھا اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آجی صاحب نے مجھے رات کو دس بجے فون کیا کمیٹی نے پھر صبح جس وقت انہوں نے اس کو فون کیا پانچ بج کا دس منٹ پر کیونکہ ساڑھے پانچ بجے کبوتر اڑنے تھے بیس منٹ رہ گئے تھے تو آجی صاحب نے دوبارہ پانچ بج کر دس منٹ پر نوری بات کو فون کیا تو پھر وہاں سے پتا چلا کہ آپ کا منصف کینج ہو گیا پھر انہوں نے آمر رنجہ سے یہ آجی صاحب کے بقول انہوں نے رافتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں منصف آئے گا تو آپ کبوتروں کو اڑا دیں تو آجی صاحب کا یہ اسٹیمنٹ ہے کہ پانچ بج کر اڑتاریس منٹ پر یا پچاس منٹ پر جو منصف ان کی چھتے ہیں میں نے وہ آدمی ہے اس کو خود لے کے بھی آئے ہیں آجی صاحب اس منصف کو خود لے کے آئے ہیں جاگے دیکھ لیں پھر تو آپ دوستو آجی صاحب جو ہے وہ اپنا مقدمہ آپ دوستوں کے آگے رکھ رہے ہیں اس میں خانہ مالک کا کیا قصور ہے اگر منصف دیر سے آتا ہے تو اس میں خانہ مالک کا یہ اس چھت مالک کا کیا قصور ہے کیوں اس کی اکتر بھی کی جا رہی ہے آجی صاحب نے بھی اپنا یہ مقدمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے آپ اکابرین ہیں پنجاب میں جتنے بڑے اچھے شوک کرنے والے اگر کوئی آدمی اس وقت سامنے آئے تو میں قوان لائیو لیتا ہوں اس پہ اپنا ارگو دیں تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے شوکین کی اکتر بھی نہ ہو تو آجی صاحب سے آپ یہ اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے اوپر رکھتا ہوں انشاءاللہ مجھے عمید ہے خدا کی گھر میں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا اگر نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں جو پیسوں کا بھوکھا ہے وہ پیسے رکھ لے بات تو حق ترفی کی ہے نیچ سیم انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ نہیں اٹھا بائیکارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ میں تراب ایدر والا تراب میں ٹڑھاؤں گا اور انشاءاللہ فبلو والا میں ان کے ساتھ پورا تعالیٰ کر رکھتا ہوں تو دوستو آجی صاحب نے کوئی دوست ہے کوئی آرہے نے دوست جی میرے دوست ہے حضران شجاہ صاحب اس سوال میں کسی کیوں سمجھ رہے ہو لکھیوں چاہنے ہو لکھیوں نہ شاہید ہے شجاہد بھائی ہے کسی کس طرح دیکھ رہے ہو اسی سیزنوں ملانہ صاحب یہی تو وضیعتی ہے کسی جگہ پر کسی دنیا کا قانون نہیں ہے یہ کہ اگر کبوتر لیٹ ہوتے ہیں منصف آنے کی وجہ سے سب شکاری یہ فیصل کر سکتے ہیں کہ کمیٹروں کا ٹائم جو ہے وہ اسی ٹائم سے بنتا ہے اڑے لیٹ اڑے منصف نہ آنے کی وجہ سے صحیح ہے وہ مالک شک کو ٹائم تو ملتا ہے کسی کمیٹی کا یہ کوئی کمیٹی بھی ہے جو بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں کمیٹی صحیح ہے ہم بھی شوقین آدمی ہیں یہ تو زیادتی ہے آجی صاحب کے ساتھ سرہ سار زیادتی ہے اس لیے ان کو حق دینا چاہیے ان کے کبوتروں کا ان کا تو کوئی کسیور نہیں ہے یہ سب تو کمیٹی والوں کا کسیور ہے کوئی کسیور نہیں تو آجی صاحب آپ نے اپنا مقدمہ جو ادھر ہو یہ بہت سارے دوست آپ کو آجی صاحب وہ سن بھی رہے ہیں اور ان کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں یہ ایک لڑکا ہے کمر نام کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ آجی صاحب کا اس میں کوئی کسیور نہیں ہے اور بھی بہت سارے دوست اپنے آرگو دے رہے ہیں تو آپ اپنا مقدمہ پھر پنجاب کے استادوں کے سے آگے رکھتے ہیں جی میں انشاءاللہ پنجاب کے استادوں اور بزرگ استادوں کے ساتھ اور جو سمجھدار استاد ہیں ویسے الحمدللہ آج کل میڈیا دور ہے میرا کہنے کا مقصد ہے انشاءاللہ ہر بندہ سمجھ دیا ہے اچھائی اور برائی کو اگر میں غلط ہوں میرے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے میری چھاپے ساری زندگی کے لیے پر بندی ہونی چاہیے اگر میں حق سچ پہ ہوں مجھے حق سچ ٹائم چاہیے یہ پوسٹ لگ جانی یہ فلان لگ گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ میں کچھ نہیں سمجھتا مجھے میرا حق چاہیے بس میں ایک بات جانتا ہوں کسی کا حق نہیں کھاتا کسی کو کھانے نہیں دوں گا یہ میں جانتا ہوں تو آپ اس سلسلے میں کوئی کچھ کی صورت بنا رہے ہیں کیونکہ میں نے استاد عاشق حسین کو بھی اور انہوں نے کہا انشاءاللہ آجی صاحب آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم کمیٹی بٹھاتے ہیں اور پھر سجاد سے یہ سپورٹ ہیں ہمارے پاک بیجن کلاب کا حصہ ہیں اور شاید لیول والے اور استاد مہرزمان صاحب ان کو بھی میں نے کہا انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم شیخ افضل صاحب ہیں اور ایرہ بینہ والے صاحب ہیں ان کو ہم لوگ ٹیچ کریں گے اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھے گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ آجی صاحب انصاف ہوگا اچھا یہ ایک دوست نے نا سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آجی صاحب آپ دوبارہ انتظامیاں سے جو ہے رابطہ کریں ہو سکتا ہے وہ آپ کو انصاف نہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں نے ان کو یہ بات کہی آگا میں تو میرے خیال سے کوئی دروازہ ایسا نہیں یا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کا دروازہ میں نے نہ کھٹ کھٹایا ہو ابھی تک تو کوئی پیغامے یہی رامرانجہ نے کہا ہے کہ واصلہ وہی ہے جو پہلے دن ہو گیا ہے بس رامرانجہ صاحب نے یہ مجھے جواب دیا ہے تو اس لئے پھر میں عرکت میں آ گیا ہوں میڈیا انشاءاللہ میرے ساتھ ہے اور حق سچ کی کھیل ہے یا حق سچ کی گیم ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے جی نا سائی صاحب ٹھیک ہوگی تو بہت تو استاد آجی غالب صاحب کی باتیں آپ نے سنی مجھے آج آپ یقین کریں کہ حالانکہ میرے گھر میں ایک بڑا اپنا ایک ضروری کام بھی تھا میں وہ کام چھوڑ کے ان کی آواز پہ لبیق کہتے ہوئے میں ان کے پاس آذر ہوں تو دوستو میں سمیٹا ہوں اسی طرح کی زیادتی آج سے چند سال پہلے گجرات شہر میں بھی استاد چودی محمد انور نمبر دارہ گرالی گجرات ان سے بھی اسی طرح کی زیادتی ہوئی تھی گوڑے والا ایک ٹورنمنٹ تھا اور اس میں اٹھ سا گھنٹے بنانے والے کو گوڑا مل گیا اور جس نے ایک ایسی بیاسی گھنٹے بڑھائے تھے اس کی اپسل پی ہوئی تھی اور یہ آج دوسری دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینہ سے میں سمجھتا ہوں کتنا شریف آجی میں جلہ جلم سے پہلی شات ہوں جو پورے جلہ سے ان کے ٹورنمنٹوں میں ایک شات گئی ہے یہ دینہ سے میری شات اس کے علاوہ میرے صاحب سے تو کوئی شات نہیں جیلم کی آئی ان کے ساتھ کوئی کسی نے تعاون نہیں کیا میرے خیال سے اسی والے سے لوگ تعاون نہیں کرتے کہ بڑے لیول پہ میں سمجھتا تھا با خدا کہ دینہ میں چھوٹے لیول کے شکاری ہیں وہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے لوگ اتنے بڑے استاد اتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں با خدا یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں سعودیہ میں میں نے اتنے شکردوں کے ساتھ اچھا شوق کیا اچھے مقابلے آج بھی مجھے وہ یاد کرتے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے میں ان سے بھی بہت پیار کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ حق کی بات ہے حق میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے کچھ نہیں ہے حق حق ہے دوستو یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑ رہے ہیں اور آج ہو سکتا ہے کہ سٹیٹمنٹ کو بہت سارے دوستوں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے مودی بڑھ سے بھی میری بات ٹیلی فون پہ میں نے لائیب میں تھا تو میں نے ان سے بات کی انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ رات کو آجی صاحب کا پون آیا صبح پانچ بچ کے دس من پہ بھی پون آیا بیچ میں منصف چینج ہوا اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا منصف کے لیٹ آنے کی وجہ سے سزا جو ہے اس چھت کو دی جا رہی ہے کہ جو بڑے شوق سے بڑے پیار سے اس نے پنجاب کے ٹورنمنٹوں میں سا دیا پورا سال اس نے تیاری کی اور آج جس وقت اس کو اس کا عقب میں نے لگا تو اس کی اثر پی ہو رہی ہے تو آجی صاحب پھر آپ اپنا مقدمہ پنجاب کے سادوں کے سامنے چھوڑے ہیں جی میں چھوڑتا ہوں ان کے سامنے پنجاب کے جتنے بھی نامورس استاد ہیں جیسے کہ ماشاءاللہ استاد نظیم اللہ تعالیٰ والے ہیں اور استاد اکمل خان صاحب ہیں اور استاد نیر مختیار خان صاحب ہیں استاد عاشق حسین صاحب ہیں یعنی استاد عربینہ والے صاحب ہیں یعنی استاد مبشر ہیں کیونکہ یہ سمڑے آل والے ملک عادلہ وان صاحب ہیں یعنی میں ماشاءاللہ یعنی میرا انشاءاللہ کریکٹر سب کے سامنے ہے اگر میں کسی جگہ بھی میری گلتی ہے تو میں اس کا سزا کا حق دار ہوں مجھے سزا دی جائے اگر نہیں ہیں تو مجھے میرا حق دلایا جائے یہ میں اپیل کرتا ہوں بار بار کہ میرا حق دلایا جائے بس بہت شکریہ بہت مہربانی لالا جی آپ کا پیار ہے بہت مہربانی تو دوستو آجی صاحب کے ویوز آپ نے سنے انہوں نے اپنی پوری سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور وہ یہی بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا مقدمہ پنجاب کے بڑے اصازہ اکرام کی میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ڈالچ کے حوالے سے یہ میں اپنا یہ آرگونی دے رہا ہوں میرا ایک حق ہے میں کھیڑ رہا ہوں میں نے مینٹ کی ہے میرا حق ہے مجھے دیا جائے تو اسی حوالے سے انہوں نے سٹیٹن دیا تو ایسا کریں پھر ایسا بھی کار لیں پیسے وہ راکھنے مرسیکل کے صرف اپنی پوست چار دے گیا جسا ہم نے سجال وڑیت کو ون کر لیا بلکہ پنجاب پورے کو پورے پنجاب کو ون کیا ایک آسی گہتے اور ان چاس منٹ میرے ہیں اور ان آسی گہتے چھبیس منٹ سجال وڑا چکے ہیں کیسے وہ ون ہو گیا اور میں پیچھے رہ گیا کیوں یہ حق نہیں ہے یہاں کتب کی طرف آئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو جا کے جواب دینا ہے کہ کسی کا حق کھا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہونی شاہی خدا ہے وہ مذہب نہیں ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آجی صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی حضر ہوگا آجی صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی انہوں نے پوری دوسری عوڑان کی سترہ عوڑان کی اس میں آجی صاحب نے ایک ایسی گھنٹے کچھ منٹ بنا کر تین کپوں میں ان کی سپر پرواد میں دو میں دو کپوں میں ایک ہزہبی سیال بڑ کپ میں اور ایک سجاد اس میں بڑائٹ والے کپ تین اٹھ تین اٹھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کپوں میں جدہ کپ میں بھی سجاد اسلام والے کپ میں بھی اور استاد مہین نواز صاحب والے کپ میں بھی ان تینوں کپوں میں ان کی ایک ایسی گھنٹے کچھ منٹ بنا کر سپر پرواز کا انعام بنتا تھا ہے بنتا ہے تھا نہیں وہ آجی صاحب کہہ رہے ہیں میں جل جیتا ہوں بنتا ہے میرا حق بنتا ہے میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے میں اپنا حق لے کر رہوں گا چھوڑوں گا نہیں اس کے ساتھ ساتھ پپلا کی کمیٹی نے اس دن ان کی بات سن کے انہوں نے پپلا کمیٹی نے کیوں کہ اس دن کمر زمان خان کے اس دن وہاں چھاسی گھنڈے کچھ منٹ بنے تھے ان کی سپر برواز بنی تھی ٹائم انہوں نے ان کو دیا ہے کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصف کی غلطی تھی جا منصف بیجنے والے کی غلطی تھی اس کو ٹائم پر منصف بیجنا چاہیے تھا اس میں خانہ مالک کی کوئی غلطی نہیں ہے آجی صاحب نے اپنا مقدمہ آپ دوستوں کے سامنے راگ دیا ہے تو دوستو فیصلہ آجی صاحب آپ اوپر چھوڑے ہیں فیصلہ آپ لوگ پر چھوڑا جا رہا ہے تو آئیے دیکھیں انوالے دنوں میں اکابرین اکھیل اور ان ٹورنمنٹوں کی انتظاریاں ہیں وہ ایک فیصلہ سادر کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی اس انتظار میں ہیں آجی صاحب بھی اس انتظار میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا اللہ کی مربانی سے اگر یہاں منصف نہ بھی آئے ہم انساء پرست لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ظلہ جلم اور دینہ کے تمام شکاری میری بطربازی کو سمجھ لیں بخوب طریقے سے کیوں کہ دوزار پندرہ میں دسمی اڑان میں میری مادی لگڑ اٹھا کے لے گیا تقریباً ساڑھے چار بجے خالت باٹ ہے راجہ کاکہ کے شگر تھے ان کے ساتھ میرا فینل مقابلہ تھا تو پہاڑوں کے اوپر سے لڑکوں نے چھڑا کے لے لی مادی تو انہوں نے کہا کہ آجی صاحب ہم لوگ مادی چھوڑ دیں تو میں نے ان کو کہا کہ بچہ ایسا کریں مادی واپس لے آئے میرا یہ شوق نہیں ہے کہ میں نجاز طریقے سے جو اپنا حق لوں حتیٰ کہ میرے اوپر بیس گھنٹیں چڑھے ہوئے تھے ایسا شوق ہے میرا تو انشاءاللہ تعالی میں ایسا ہی شوق کرتا رہوں گا میں یہ جو ہے بیسہ لگا کے اپنا ٹینک ضائع کر کے بلاسٹ میں آکے میں خرابی کروں یہ شوق نہیں ہے پھر یہ بیمانی اور دوکھا فراڑ ہے شوق یہ ہے کہ آپ کے لوگ قسمیں اٹھائیں مثالیں دیں یہ شوق ہے تو دوستو آجی صاحب کی ساری باتیں آپ نے سنی انہوں نے اپنا مقدمہ پوری سٹیٹمنٹ انہوں نے ساری اس دوسری اڑان کی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو غور سے سنیں اور میں سمیٹا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی بھی ہے یہ نہیں ہے کہ آجی غالب میں کوئی بھی ہے اس کا آپ اس کو ملنا چاہیے دوستو میں اپنے انہیں پاک کے ساتھ بہت شکریہ آجی بہت شکریہ آجی چودی غالب آپ بینہ ان کی چھت سے آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اور ہم بھی اس انتظار میں ہیں دیکھتے ہیں کہ کابرین ایک میٹی جو ہیں اب سیالکورٹ ابو زردی کا سجادت پرم بڑائیت صاحب اسی طرح استاد صدار عمران صاحب وہ کیا فیسرہ کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا بہت شکریہ بہت مرمانی اللہ حافظ